وزیر اعظم ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تکروری کانونی طریقے سے ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی کابینا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہا ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹفیکشن معاملے پر کابینا کو اعتماد میں لیا گیا وزیر اعظم آفیس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوج کی عزت میں کمی ہو فوج بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی آئے سیول اور ملٹری قیادت ایک پیچ پر ہیں سوشل میڈیا پر قیاس آرائیہ کرنے والوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی عظم عمران خان کی زیرستارت وفاقی کابینا کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودری کی اہم نیوز کانفرنس ڈی جی آئی ایس آئی کی تکروری کے حوالے سے حکومتی موقف واضح کر دیا کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تکروری وزیر اعظم کا اختیار ہے فواد چودری نے بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی رات طویل نشست ہوئی دونوں کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں دونوں کا اتفاق ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تکروری کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے وزیر اعظم آفیس ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوج اور سپاہ سالار کی عزت میں کمی ہو کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہوئے وزیرا اطلاعات نے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے پوچھے گئے متعدد سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا اور شیر سنانے پر اتفاق کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے حسرت ان گھنچوں پر جو بین کھلے مرجا گئے بریفنگ میں فاہد چودری نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنازے میں وزیراعظم کی عدم شرکت پر وضاحت کی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تدفین میں پندرہ سے زائد وزراء شریک ہوئے بہزاد سلیمی نیوز